ناخن کاٹنے کے لیے تو اپنے نیل کٹر کا یوز جو ہے نا وہ اکثر دیکھا ہوگا کہ ناخن کاٹنے کے لیے یا پھر کوئی اور چیز پک کرنے کے لیے یا کہیں سے چیز کو فس گئی یا تو اس کو نکالنے کے لیے جو ہے نا وہ آپ اس کا استعمال تو کرتے ہی ہوں گے لیکن آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا اس کا یوز بتاؤں گی کہ جس کے استعمال کرنے سے آپ اپنے بہت سے مسائل جو ہے نا وہ ان کو حل کر سکتی ہیں اور آپ کا کوئی بھی پیسہ اس پر خرچن نہیں ہوگا نیکس جو ہے نا وہ ٹریپ میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آج کی جو نا سیفٹی پین کے جو سراخ ہے اس کا کیا یوز جہتے ہیں اسے بڑھ کر یہ کہ سوفا سیٹ کے کور کور اچھے لگتے ہیں یا پھر کہ سوفا سیٹ کے اوپر جو ہے نا وہ بیڈ شیٹس یا کور شیٹس جو جو نا وہ سمپل ان کو چھڑھا لیا جائے تو وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ یہی کچھ شیئر کرنے والی ہو تو ویڈیو کو ٹائم ویس کے بغیر سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آمین سم آمین تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ناکنوں کے لیے تو آپ اکثر جو ہے نا وہ اس کو یوز کرتے ہیں آج میں اس کو اس والے حصے کا آپ کے ساتھ تو یوز شیئر کرنے جاری ہوں جو کہ بہت یونیک بہت ڈیفرنٹ اور بہت ہی اچھا ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے گ تو یہ دیکھیں سب سے پہلے جو ہے نا میں اپنی بیٹی کے ناکن جو ہے نا وہ کاٹ نہیں ہوں تو پہلے ناکن کاٹ کے دکھاتی ہوں کہ نیل کٹر کا یوز نیل کٹر مطلب کہ نیل ہی کاٹنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے نیل کٹر استعمال کرنے کے بعد جو ہے نا اس کا وہ والا پارٹ جو ہے نا کیونکہ کوئی بھی چیز کسی نے بیکار نہیں بنائی ہوتی ہر چیز جوتی ہے اس کے کوئی نہ کوئی یوز ہوتے ہیں لازمی ہوتے ہیں تو ان کو بتا ان کو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گ بچے جو ہے نا وہ بہت کم جو ہے نا وہ کابو آتے ہیں ناکن کٹوانے کے لیے تو جب کابو آتے ہیں تو پھر ماں کا دل ہوتا ہے کہ وہ اچھا طریقے سے ان کی جو ہے نا وہ نیٹ کلین ان کو کر دے تو یہاں پہ سنگپل جو ہے نا وہ میں پہلے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ یہ دیکھیں ناکن کاٹنے کے بعد آپ نے اس طریقے سے اس کو لے لینا ہے اور جو اندر محل کو چائل کیونکہ بچے انہیں سارا دن جو ہے نا وہ باغ دوڑ میں ادھر ادھر پھرتے پھراتے رہتے ہیں تو ان کا جو ہے نا وہ پاؤں جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ مٹی جو غیرہ ناکنوں وغیرہ میں پھاس جاتی ہے تو یہ چیز جو ہے نا وہ بیسٹ ہے کہ اس کا اچھے طریقے سے اس کا صفائی کی جائے اس کے علاوہ اس کا کاؤنس آ یوز ہے وہ دیکھنے کے لیے ویڈیو پر بنے رہی ہے ویڈیو لازمی دیکھئے پوری اینڈ تھا کیونکہ ویڈیو سکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو کچھ بھی سمجھیں نہیں آئے گی تو آپ دے دیکھیں ناکن میں نے سارے کا سارٹ لی ہیں آپ دیکھیں گے آپ لوگوں کو نظر آگا اندر سے تو ساری محل کچال جو ہے نا وہ میں نے نکال دی ہے اب جو ناکنوں کے اوپر والی حصہ ہوتا ہے نا اس پر بہت زیادہ گندگی ہو جاتی ہے کہ سائیڈوں پہ جو ہے نا وہ ڈرٹ سکینز اور یہ وہ اس طریقے سے بہت سارا ہو جاتا ہے تو آپ نے پہلے ساری جو ہے ناکنوں کے اندر سے محل اس طریقے سے نکال لینے ہیں بہت اچھے طریقے سے سارا یہ نیٹ کلین کر دیتا ہے یہ ایک چھوٹا سا سراغ س بنا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے ساری چیز ہیں جو ہے نا وہ محل کچال جو ہے نا ان کو صاف کر سکتی ہیں تو نیکسٹ جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اسی کا استعمال کرتے ہوئے جو جب ساری ناکنوں کے اندر سے محل نکل جائے گی تو آپ نے اوپر والا ناکنوں کا پورشن جو ہے نا وہ کس طریقے سے واش کرنا ہے صاف کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کے سامنے ہی سارا کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں اچھے طریقے سے آپ نے سمپل پکڑنا دیکھیں اور اس طریقے سے ساری کی ساری محل کچال جو ہے نا وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ساری رب ہو جائے گی وہ اچھے طریقے سے سارے ناکن جو کی ڈرڈ سکرین ہیں وہ بھی اتر جائے گی اور سب سے بڑھ کر جو ہے نا وہ پاؤں کے سائیڈوں سے جو نا اوپر ناکن کے سارا حصہ جو نا یہ کام آپ بچوں کو بات کروانے سے پہلے لازمی کیا لیجئے گا کیونکہ اس طریقے سے کرنے سے جو ہے نا وہ بچوں کے ناکن جو ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے نیٹ کلین جو نا وہ لگتے ہیں ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے گی میری یہ ٹیپ اینٹ ٹریک جو نا وہ آپ لوگوں کو اچھی لگے گی پسند آئے گی دیکھیں اس طریقے سے آپ نے دیکھا میں ہوں سارے جو ناکن اچھے طریقے سے سارے کے سارے صاف کر دی ہیں یہ دیکھیں کس طریقہ در جو نا اس کے اندر سے ساری محل کچائل نکل کے اس کے اندر آگئی ہے آپ کو زیادہ بھی اس کی گندگی بھی نہیں پڑے گی آپ کے پاس تو آپ زیادہ تار جو ہے نا وہ بیڈ شیٹ جو ہے نا وہ جب صاف کرنی ہو تو اس کے بعد جو ہے نا بچوں کو بٹھا کے اس طریقے سے آپ جو ہے نا بچوں کو کیونکہ کنٹرول کرنا کابو کرنا تھوڑا مشکل ہی ہوتا ہے تو اس کے ناکن اس طریقے سے صاف کر لیں اس کے بعد جو ہے نا اپنے ناکن وغیرہ اس طریقے سے ریموو کر دیں آپ جو بیڈ شیٹ وغیرہ سے اور اس کے بعد جو ہے نا اپنے بیڈ شیٹ جو ہے وہ ریپلیس کرتے ہیں تو آپ کے بچوں کے جو ناکھن ہیں نا وہ بہت اچھے طریقے سے اس طریقے سے صاف ہو جائے گی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے آسانی کے ساتھ جو ہے نا میں صاف کر اس طریقے سے بچوں کو نہ تو تکلیف ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ بچوں کے ناکھن بھی بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ صاف ہو جاتے ہیں خوب آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ میری ویڈیو پر ابھی تک بنے ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو میری ویڈیو جو ہے نا وہ پسند آ رہی ہے تو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کا دیجئے گا چینل کو سبکرائب بھی کر دیجئے گا اور کمنٹس باکس میں ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کی دیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی یا میری جو ٹیپ ہیں ٹیک جو ہے نا وہ آپ کو کیسی لگی تو یہ سامنے میں آپ لوگوں کے سارا کچھ کر کے دکھا رہی ہو تو یہ دیکھیں اچھے طریقے سے سارے جو ناک ہونا ہے وہ بلکل گوش ہو گیاں صاف ہو گیاں ہوپ آپ لوگوں کو اچھے لگیں تو بڑھتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ جو ہے نا وہ میری کر میں عام پائی جانے والی چیز کی ہے کیونکہ بہت سارا مسئلے ہوتے ہیں بچیوں کو جو خاص طور پر جو بچیاں جو نگاہ وغیرہ کرتے ہیں تو ان کو بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں تو اس طریقے سے یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کے سامنے جو نا وہ سیفٹی پن نکال لیے تو آپ لوگوں کو پتا تو اندازہ تو ہو ہی کیا ہوگا کہ میں آپ لوگوں کو جو نا وہ سیفٹی پن کے بارے میں ہی کچھ بتانے لگے کیونکہ بچیاں جو نا وہ زیادہ تار جو نا وہ پنس وغیرہ یوز کرتی ہیں پن کے علاوہ جو نا سیفٹی پن جو نا وہ ان کو یوز کرتی ہیں تو وہ ان کا جو پیچھلے والا پورشن جو ہوتا ہے نا جس کے اندر جو نا وہ اچھے بچے جو نا وہ جب نکاب وغیرہ کرتے ہیں نا تو ان کا زیادہ تار جو نا وہ نکاب کے دوران جب وہ انہوں نے سیفٹی پن وغیرہ کا یوز کیا وہ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کے سامنے سارا کچھ کر کے دکھاؤں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اگر آپ جو نا وہ کسی بھی ڈپٹا یا جو بھی آپ نکاب کے لیے یوز کرتی ہیں کپڑا اس کو استعمال کرتی ہیں تو جب اس طریقے سے آپ لگاتے ہیں تو اس کے اندر جو نا وہ اس طرح کپڑا جو نا وہ فاس جاتا ہے تو اس کو نکالنا یا اس کو رمیوکانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس کو نکالنا بعد میں مشکل ہو جاتا ہے اسے کپڑا جو نا وہ فٹ بھی جاتا ہے تو میں آپ لوگوں کو سمپل سی طریقہ بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے جو نا وہ آپ کی بچیاں یا پھر آپ اگر خود یوز کرتے ہیں تو کس طریقے سے آپ اس کو بچا سکتے ہیں اس طریقے سے اگر آپ سمپل اس کو ڈال کے اس کے بعد نکاب کریں یا پین کو استعمال کریں تو آپ کے بچوں کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کے ہول ہوگا جو پیچھلی سائیڈ والا اس کے اندر بلکل بھی جو ہے نا وہ جا کے کپڑا نہیں فسے گا اور آپ ایزیلی جو ہے نا اس کو کر سکیں گے تو اب کیونکہ میں نے اس طریقے سے ہول نکالا ہے تو یہ بٹن نکالا ہے یا جو نا وہ ایک موتی جو نکالا تھا پورے پیکٹ میں سے تو اب میں نے اس کے اندر ڈالنا ہے کیونکہ اس طریقے سے تو جو موتی ہیں وہ سارے کے سارے ویسٹ ہو جائیں گے تو اب میں نے اس کو کیسے کور کر کر رکھنا تو یہی ہے اس جو نا وہ اپنی سیفٹی پین کے ساتھ یہ بتا دوں گے کہ آپ نے اچھے طریقے سے جو نا وہ اسی طریقے سے یہ اپنے ذہنی ایک اور جو ہ pos adopting ع Cause اچھے طریقے سے آپ نے اس کو اس طریقے سے بند کر کے رکھ لینا ہے تو آپ کی جو نا سارے کے سارے موتی جو نا وہ محفوظ ہو جائیں گے کوئی بھی موتی ویسٹ نہیں ہوگا یہ بھی آپ لوگوں کو اچھا لگے گا تو بڑھتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ جو ہے نا وہ بھی میرا اسی سیفٹیپ ان کے مطلقہ ہی ہے سیفٹیپ ان کا یہ شراغ جائنا اگر آپ کے پاس ان کے ایسا آپ کے گھر پہ کوئی بھی کسی وقت جو ہے نا موتی وغیرہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو آپ نے اس کا یوز کیسے کرنا ہے کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے میرے پاس یہ نیل پالش پڑی ہوتی ہے ہر گھر میں جو بچوں والے گھر ہوتے ہیں یا پھر خود بھی جو بہت سے لوگ نیل پالش کے شکین ہوتے ہیں مجھے تو اتنا اس کا شوق نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر گھر میں نیل پالش پڑی ہوئی تو آپ نے سراغ کے اوپر اس طریقے سے نیل پالش لگا دیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو سکنے کے لئے چھوڑ دینا تو جب آپ اس طریقے سے نیل پالش لگا لیں گے تو اس کے بعد بھی اگر آپ نکاب کریں گی سیفٹی پن کا یوز کریں گی تو آپ کے سیفٹی پن کے اندر کپڑا جو بلکل بھی نہیں فسے گا تو آپ ایزی لی بہت آسانی کے ساتھ یہ پن کو اپنے نکاب کے لئے اپنے ہجاب کے لئے یوز کر سکتی ہیں اگلا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہوں کہ اس طریقے سے بعض اوقات ہم اپنے صوفہ سیٹ کے کورس پہلے والے ان سے بہت زیادہ اکتا جاتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کر رہی ہوں کہ میں نے دو طرح کے کور بھی لے کے آئی ہوں اور اس کے علاوہ بیڈ شیٹ بھی لے کے آئی ہوں تو بیڈ شیٹ جو اس کے ساتھ یہ زیادہ اچھا رہے گا یا ابھی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ صرف کور چڑھا کے اس کو بتاؤں گے اور اس کے بعد نیکس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کیا چادر والا زیادہ اچھا لگتا ہے یا یہ اچھا لگتا ہے تو کمنٹس بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور مجھے بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کا دیجئے گا چینل کو بھی سبکرائب کا دیجئے گا اور یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کو پہلے دکھا رہی ہوں کہ کس طریقے سے ان کے اوپر میں چڑھا ہوں گی میں آفٹر اور بیفور کا صرف آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے بعد مجھے یہ بھی ضرور بتانا ہے کہ اوپر جو ہے نا صوفہ کشنز یہ ہوتے ہیں نا وہ میں کون سے اس کے رنگ کے اگر میں یہ یوز کروں گی تو میں اس کے ساتھ کون سے رنگ کے جو ہے نا وہ یوز کروں گی تو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ لوگ کا آیا ہے خوپ آپ لوگوں کو پسند آئے گا تو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کا دیجئے گا چینل کو سبکرائب کا دیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میری فیملی کو بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور کمنٹ بارک میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا میں صوفہ کشنز کون سے کلر کے رکھوں تو اجازت دیجئے ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ٹک کیر بائی بائی